رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور ہر گھر میں دہی بلے پاپڑی چاٹ پکوڑے سمو سے کچوریاں تو لازمی ہی بنائی جاتی ہیں اور ان سب کے ساتھ سرف کی جاتی ہیں ہاری چٹنی اور کھٹی میٹھی املی کی چٹنی جب تک ان چیزوں کے ساتھ یہ چٹنیاں نہ کھائی جائیں مزہ ہی نہیں آتا تو آج آپ سے اسی کی ریسپی شیئر کروں گی تو میں ہوں سبیہ اور ویلکم بیک تو سبیہ کچن فوڈ سیکرٹ اب یہاں میرے پاس ہے ایک پاپ کے قریب ہرہ دھنیا اور پودینہ ان کو میں یہاں اچھے سے دھو کے ساف کر لوں گے اور اس میں سے گند خراب دنڈیا وغیرہ نکال دوں گے اب ایک گرینڈر کا جگ لیں اس میں ہرہ دھنیا اور پودینہ ڈالیں ساتھ ہی لہسن کی چند کلیاں شامل کریں گے تین سے چار ہری مرچیں اور ایک ٹی سپون زیرہ شامل کریں گے ساتھ ہی کالا نمک ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو گرینڈ کر لیں گے اگر آپ کو اس میں لیمون کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو آپ اس ٹائم پر اس کے اندر لیمون کا رض بھی شامل کر سکتی ہیں اچھے سے گرینڈ کر لیں گے جس سے بہت ہی مزیدار چٹنی بن کے تیار ہوگی یہ آپ کی مرضی ہے کہ یہ سلپر پیسے ہی ہے گرینڈر جگ میں لے جی چٹنی ہماری تیار ہے آپ اسے ایسے بھی کھا سکتی ہیں اور چاڑ دہی بھلے دہی پھلکی سنیک وغیرہ کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں لے جی یہ ایک چٹنی تو ہو گئی تیار اب اس سے دو مختلف لیور بنائیں گے اب ایک کپ میں دہی لے لیے ہیں دہی آپ کی گاڑی ہونی چاہیے اس کو پھینٹ لینے کے بعد اس میں دو بڑے چمچ گرین چٹنی کے ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اگر یہاں پہ آپ کو تھوڑے سے نمک کی ضرورت پڑے تو آپ ہلکا سا نمک اور چینی بھی استعمال کر سکتی ہیں یہاں اس نیک کے ساتھ کھانے کے لیے دوسری چٹنی بھی تیار ہے اب ہم املی کی چٹنی بنائیں گے ایک کلاس پانی ڈالا ہے جس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے یہ ایک پاؤ املی دھائی سو گرام املی ہے یہ پانی اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم چھولے کو بند کر دیں گے اور اب اس کو املی کو ہم اسی پانی میں تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیں گے املی ہماری جو ہے یہاں پہ نرم ہو جائے گی اور گھٹھیوں سے نا الگ ہونا شروع ہو جائے گی تھوڑے دیر کے بعد یہ دیکھیں جی کرم پانی میں ڈالنے سے نا یہ فٹا فٹ جو ہے ہماری املی نرم ہو چکی ہے اور کافی حد تک اس نے اپنا پالپ جو ہے پانی میں چھوڑ دیا اب ہم نے اس کو سٹینر کے ذریعے چھاند لینا ہے اب اس کے اوپر ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی سا اور ڈالنا ہے اس طریقے سے تاکہ جو اوپر اوپر پالپ ہے وہ سارا نیچے چلا جائے پانی زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سب ابھی ہم اس کو پکائیں گے تو یہ خوش ہو جائے گا پانی اس طریقے سے آپ نے یہ چمچ کو مار مار کے گھوڑے کو ہٹانا ہے املی کا پالپ نکال دیا ہے اب یہاں پر ہم نے یہ کڑھائی لے لیے کڑھائی کے اندر ہم ڈالیں گے 1 سے 2 ٹیبل سپون اوئل کے اب اس کے اندر شامل کریں گے 1 ٹی سپون زیرا جیسے ہی زیرا کڑ کر آنے لگے تو نکالا ہوا املی کا پالپ شامل کریں گے اور ساتھ ہی کچھ مسائلے ہیں جو وہ بھی شامل کریں گے 1 ٹی سپون ادھر پاوڈر 1 ٹی سپون پیسی ہوئے لالنے 1 ٹی سپون کالا نمک 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون نارمل سالٹ 4 ٹی سپون یہ چینی اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم گھوڑ 100 گرام اب ہم نے اس کو پپنے کے لیے چھوڑ دینا چمچ کو چلاتے رہے ہیں یہ گھوڑ بھی اس کے اندر ہل ہونا شروع ہو جائے گا اور املی کا پالپ بھی گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اب ہم نے اس کو درمیانی آج پہ 10 سے 15 ملٹے لیے پکا تاکہ یہ پالپ جو ہے گاڑا ہونا اس کے اندر ہم کلر ڈالیں گے تھوڑا ایسا ریڈ کلر لیں گے ایک چھوڑکی یہ اوکشنال ہے کلر اس کے اندر یہ خربوزے کے بھی جالیں گے دو سے تین ٹی سپون ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ املی کا جو پالپ ہے وہ پک پکا گاڑا ہو گیا ہے اور املی کی چٹنی تیار ہے لیجے جناب ہماری تین طرح کی چٹنیاں تیار ہیں اسے رمضان میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ